تو کہانی کے شروع میں ہمیں بتایا جاتا ہے ہزاروں سال پہلے ایک دنیا تھی جہاں پر سبھی ٹرانس فارمرز راہ کرتے تھے ٹرانس فارمرز ریبورٹس ایسی مشین تھی جو انسانوں کی طرح سوچ سمجھ سکتی تھی ان کی دنیا میں سب کچھ اچھا چل رہا تھا یہاں پر ان کے بیچ میں ایک ٹرانس فارمر جس کا نام میگا ٹرون تھا ٹرانس فارمرز ریبورٹس خلاف ہو جاتا ہے اسی وجہ سے ان کی دنیا میں جنگ چھڑ گئی تھی جس سے ان کی پوری کی پوری دنیا تباہوں پر بات ہو جاتی ہے اور جتنے بھی ٹرانس فارمرز تھے سبھی الگ الگ دنیاوں میں بکھر گئے تھے ساتھی ہمیں یہاں پر ایک کیوگ کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے یہ دکھنے میں بہت بڑا تھا اس میں اتنی طاقت تھی کہ یہ ایک نئی دنیا بنا سکتا تھا اسے کیوگ نے ٹرانس فارمرز کی اس دنیا کو بھی بنایا تھا پر اب یہ کیوگ دنیا میں آ کر گر جاتا ہے ٹرانس فارمرز کا لیڈر اور میگا ٹرون دونوں کے ساتھی اسے حاصل کرنا چاہتے تھے ٹرانس فارمرز کا لیڈر اسے اس لیے حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ اپنے دنیا کو دوبارہ بنا سکی ساتھی میگا ٹرون جس کے ساتھ اس نے لڑائی کی تھی اس کو بھی ہرانا چاہتا تھا میگا ٹران بھی اسے اپنے لیٹر کو ہرانے کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا ساتھ ہی وہ پوری دنیا پر بھی اپنا قبضہ کرنا چاہتا تھا میگا ٹران کو یہ بات پتہ چل گئی تھی یہ کیوب زمین پر ہے اس لیے یہ اسے لینے زمین پر جاتا ہے پر برفی لینا کے میں جا کر برف میں ہی پھنس گیا تھا اس بات کو کافی وقت گزر چاہتا ہے اور سن آتا ہے اٹھارہ سو ستانوے کا اب اسی برف کے اوپر ایک شپ پھنس گیا تھا جس کی کیپٹن جب وہاں پر دیکھنے لگتے ہیں تو ان کی دیں وہاں پر ایک خوکلی جگہ پر پھنس گئی تھی جہاں پر جا کر یہ بہت بڑی مشین کو دیکھتے ہیں جو کہ ٹرانس فارمر میگا ٹران تھا کیپٹن نے میگا ٹران کی لوکیشن کو آن کر دیا تھا جس وجہ سے اس کی آنکھوں سے روشنی نکل دی ہیں وہ روشنی کیپٹن کے چشمے پر جا کر لگی تھی دراصل وہ روشنی کوئی عام روشنی نہیں وہ اس کیوپ کی لوکیشن تھی جس سے نئی دنیا کو بنایا جا سکتا تھا جو کہ پہلے میگا ٹران کے پاس بھی تھی اب وہ لوکیشن کیپٹن کے چشمے پر پرنٹ ہو گئی تھی اب کہانی یہاں سے 110 سال اور آگے بڑھتی ہے ہمیں 2007 کا وقت دکھایا جاتا ہے ایک آرمی بیس کے پاس ایک ہیلیکاپٹر کھڑا تھا تھوڑی ہی دیر بعد وہ ہیلیکاپٹر ایک ٹرانس فارمر میں بتر جاتا ہے دراصل یہ میگا ٹران کا ساتھی تھا اب جتنے بھی ٹرانس فارمرز تھی وہ زمین پر آ چکے تھے انہوں نے بیس پر آگر تباہی مچا دی تھی وہ یہاں سے کچھ خاص انفرمیشن لینے چاہتے تھے مگر آرمی والی پہلے ہی اپنی کنیکشن کو کارڈ دیتے ہیں جس سے میگا ٹران کے ساتھیوں کا مشن پورا نہیں ہوا تھا دراصل یہ زمین پر اپنے ساتھی میگا ٹران اور کیوپ کی لوکیشن کا پتہ چلانے آئے تھے یہ سبھی برے ٹرانس فارمرز تھے جو دنیا میں تباہی پھیلانا جاتے تھے اس کے بعد کہانی میں ہمیں ایک لڑکا سیم دکھا جاتا ہے جو کہ اسی کیپٹن کا پوتا تھا جن کو آن سے 110 سال پہلے برف میں جمع ہوا میگا ٹران ٹرانس فارمر نظر آیا تھا جن کے چشمے میں کیوپ کی لوکیشن پرنٹ ہو گئی تھی سیم کی پاس آج بھی وہ چشمہ تھا جب اسے بیچنا چاہتا تھا کیونکہ اسے پیسوں کے ضرورت تھی وہ ایک گاری خریدنا چاہتا تھا سیم جو کہ بہت اچھے نمبرز لے کر پاس ہوا تھا اس لئے اس کے ڈیٹ اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں کیونکہ وہ اسے گاری دلوانا چاہتے تھے وہ اپنے ڈیٹ کے ساتھ گاریوں والے کار خانے میں آتا ہے اسے وہاں پر ایک پرانی گاری پسند آئی تھی جب وہاں کے مالک سے اس گاری کے بارے میں پوچھتا ہے اسے بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا وہ بھی جانتا نہیں تھا کہ گاری آخر آئی کہاں سے پھر بھی گاریوں کا مالک سیم کو وہ گاری بیچ دیتا ہے اس طرح سیم کے پاس اس کی پہلی گاری آ گئی تھی اس گاری میں خود بہ خود بگانے چلا کرتے تھے سیم کے دوست بھی اس گاری کا بہت مزاب بناتے ہیں کیونکہ دیکھنے میں وہ کافی پرانی تھی ایک رات جب سیم سو رہا تھا تو اسے محسوس ہوتا ہے اس کی گاری سٹارٹ ہو گئی ہے اور کہیں پر خود با خود جانے لگی ہے سیم سائیکل لے کر اپنی گاری کا پیچھا کرتا ہے اور ایک سنسان جگہ پر آ گیا تھا وہ دیکھتا ہے اس کی گاری ایک ٹرانس فارمر میں بدل گئی تھی اور آسمان میں ایک روشنی بھیج رہی ہے جو بہت تیز ہے یہ دیکھ کر سیم در جاتا ہے اور وہاں سے بھاگ میں لگا تھا مگر کچھ ہی دیر کے بعد اس کی گاری اس کی آنکھوں کے سامنے تھی اس سے پہلے وہ وہاں پر کچھ سو سمجھ پاتا ادھر پولیس آ گئی تھی جو اسے اپنے ساتھ لے جاتی ہے وہ پولیس کو بھی اپنی گاری کے بارے میں بتاتا ہے مگر اس کی بات پر کوئی بھی یقین نہیں کرتا دراصل سیم کی جو گاری تھی وہ ایک ٹرانس فارمر تھا یہ لیٹر کا ساتھی ہوتا ہے جو کہ ٹرانس فارمر لیٹر کے ساتھ مل کر کیوب کو حاصل کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ اپنی ایک نئی دنیا بنا سکے کو ڈونڈنے آئے تھے اب اس حادثے کے بعد سیم اپنی گاری سے ڈڑنے لگا تھا اور دوبارہ اپنی گاری کو نہیں چلا تھا جس کے بعد ہم ایک پلین کو اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں جو کہ پریزیڈنٹ کا تھا اس کے اندر میگا ٹران کا ساتھی ٹرانس فارمر تھا جو وہاں پر پریزیڈنٹ کے کمپیوٹر سے ساری ڈیٹیلز کو چرا لیتا ہے جو اسے کیوب کی لوکیشن کرنے چاہیے تھی اسے سیم نے بیچنے کے لیے ایک نیب سائٹ پر ایڈ لگا دیا تھا اس طرح اسے سیم کا بھی پتہ چل جاتا ہے اب وہ ٹرانس فارمر سیم کے پیچھے تھا وہی پر ہم سیم کو دیکھتے ہیں جو لگا تار اپنے سائیکل کو چلا رہا تھا کیونکہ اس کی گاری اس کا پیچھا کر رہی تھی آگے جا کر وہ ایک پولیس کی گاری کو دیکھتا ہے جو کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہت بڑے ٹرانس فارمر میں بدل گئی تھی دراصل یہ وہی ٹرانس فارمر تھا جس نے پریزیڈن کے کمپیوٹر سے انفرمیشن کو چھرائے تھا اور یہ میگا ٹران کا ساتھی تھا اب یہ آ کر سیم سے اس چشمے کے بارے میں پوچھتا ہے مگر سیم نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا کہ وہ چشمہ کہا پر ہے اسے یہ سب دیکھ کر اپنے آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کے سامنے ایک جیتا جاتا ربور اسے بات کر رہا ہے وہ دوبارہ یہاں سے بھاگ ملتا ہے تب ہی وہ ایک لڑکی سے تکرا گیا تھا جس کا نام مکھیلا تھا یہ سیم کے ساتھ پڑھا کرتی تھی دراصل جب سیم بھاگ رہا تھا یہ تب سے اس کا پیچھا کر رہی تھی تب ہی سیم کی گاری آ جاتی ہے جو اسے اور مکھیلا کو اپنی گاری میں بٹھا کر لے گئی تھی ساتھی وہ بھی ایک ٹرانس فارمر میں بدل جاتی ہے اب یہاں پر سیم کی گاری اور اس ٹرانس فارمر کی بہت بری لڑائی ہوتی ہے جو میگا ٹران کا ساتھی تھا سیم کی گاری نے اسے زخمی کر دیا تھا وہ ٹرانس فارمر خود کو بچانے کے لیے ایک موبائل میں بدل جاتا ہے جو مکھیلا کے بیک میں چلا گیا تھا جس کے بعد سیم کی گاری ایک ہٹارہ سے بدل کر شانگار گاری میں بدل جاتی ہے اور دولوں کو پٹھا کر گھر واپس لے گئی تھی ہوا اسمان پر سے اور بھی ٹرانس فارمرز کو آتے دیکھتے ہیں جو کہ لیڈر اور ان کے کچھ ساتھی تھے یہ سبھی سیم کی گھر آ گئی تھی اور چشمہ لینا جاتے تھے سیم جلدی سے اپنی گھر جاتا ہے اور چشمہ ڈھومنے لگا تھا وہ جان گیا تھا کہ یہ اچھے ٹرانس فارمرز ہیں انہیں کیوب مل بھی گیا تو کسی کو نقصار نہیں پہنچائیں گے اس سے پہلے یہ چشمے کو باہر لے کر جا کر انہیں دے دیتا تب ہی یہاں پر سیکٹر سیون کی لوگ آ جاتے ہیں جو کہ ایک خوفی ایجنسی تھی وہ سیم اور مکھیلہ کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئی تھی تب ہی ان کے آگے بہت سے ٹرانس فارمرز آ جاتے ہیں انہوں نے ان سبھی کے ہتھیاروں کو چھین لیا تھا مگر تھوڑی دیر بعد یہاں پر ان کی بہت بڑی ٹیم آ گئی تھی جس پچہ سے سبھی ٹرانس فارمرز بھاگ جاتے ہیں مگر سیم اور مکھیلہ بھی دونوں بچ کر نکل گئے تھے لیکن اس کے دادا جی کا چشمہ وہی پڑ گر جاتا ہے جو کہ ٹرانس فارمرز کے لیڈر کو ملا تھا وہ اسے لے کر کیوگ کو ڈھوننے کا فیصلہ کرتا ہے اب جب یہ بات سیکٹر سیون کے ایجنس کو پتا چلتی ہے تو وہ سیم کو اس جگہ پر لے جاتے ہیں جہاں پر آج بھی انہوں نے میگا ٹران کو برف میں جمع کر رکھا ہوا تھا سیم ان کو بتاتا ہے کہ اس کا نام تو میگا ٹران ہے اور یہ کیوگ کو حاصل کرنے کے لیے دنیا میں آیا تھا بعد میں یہ دنیا کو ختم کرنا چاہتا تھا ساتھی سیمن کو بتاتا ہے کہ میں جانتا ہوں آپ لوگ کیوگ کے بارے میں بھی جانتے ہیں تو وہ ایجنس اس کو اب کیوگ پکھا دیتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جب یہ ہماری دنیا میں آ کر دیرا تو یہ بہت بڑا تھا اس پر کسی کی نظر نہ پڑے اسی لیے ہم نے اس کی چاروں طرف ڈیم کو بنا دیا یہی پر وہ ٹرانس فارمر بھی تھا جو میگا ٹران کا ساتھی تھا اور جو مکھیڑا کے بیگ میں فون کی شکل لے کر آ گیا تھا اسے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ میگا ٹران کہاں پر ہے اور کیوگ کے بارے میں بھی اس نے اپنے سبی ساتھیوں کو سگنلز پیچ دیئے تھے اس کی سبی ساتھی ہب سمین پر آ جاتے ہیں اور سیکٹر سیون پر حملہ کرنے لگتے ہیں ساتھی وہ ٹرانس فارمر میگا ٹران کی برف کو بھی پگلانے کا پروسس کو ایکٹیوٹ کر دیتا ہے یہاں پر جلدی سے سیم سب کو اپنی گاری ٹرانس فارمر کو آزاد کرنے کا کہتا ہے بولتا ہے کہ ہمیں کیوگ کو بچانا ہوگا سیم کی گاری اس کیوگ کی سیٹنگ کو بدل کر ایک چھوٹے سی کیوگ میں بدل دیتی ہے وہ ٹرانس فارمر کیوگ کو سیم کو دیتا ہے اور گاری بن کر سیم اور مکھیلہ کو لے کر یہاں سے چلا جاتا ہے میگا ٹران بھی آزاد ہو چکا تھا اسی لیے وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر سیم کا پیچھا کرتا ہے کیونکہ کسی بھی قیمت پر وہ کیوگ کو حاصل کرنا چاہتا تھا یہاں پر جلس فارمرز کا لیڈر بھی آ گیا تھا ایک طرف میگا ٹران کی ٹیم تھی تو دوسری طرف لیڈر کی ان کی درمیان میں بہت ہی زبردست لڑائی ہوتی ہے اس لڑائی میں جب لیڈر کمزور ہونے لگتا ہے تو وہ سیم سے کہہ رہا تھا کہ اگر میں مرنے لگوں تو اس کیوگ کو میرے سینے میں ڈال دینا جس سے وہ میرے ساتھی ختم ہو جائے گا پر جب لیڈر کی لڑائی میگا ٹران سے ہو رہی تھی تو سیم لیڈر کی بجائے میگا ٹران کے سینے میں کیوگ کو ڈال دیتا ہے جس سے اس کا خاتمہ ہو گیا تھا تو اسے طرف لیڈر کے ساتھی بھی میگا ٹران کے ساتھیوں کو ہرا دیتے ہیں لیڈر اب اسی کیوگ کے ٹکڑے کو دیکھتا ہے جو کہ چھوٹا سا ہو چکا تھا لیڈر جان جاتا ہے کہ اتنے چھوٹے سے ٹکڑے سے وہ اپنے دنیا کو نہیں بسا سکتے اسی لیے انہوں نے سب کو آسمان پر سگنلز دے دیتے تھے تاکہ وہ سب ہی اچھے ٹرانسفورمرز دنیا میں آ جائیں سیکٹر سیون کو بھی بند کر دیا گیا تھا ساتھی میگا ٹران اور اس کے جتنے بھی ساتھی تھے ان سب کو ہیلیکاپٹر کے ذریعے سمندر کی گہنائیوں میں پھینک دیا جاتا ہے ساتھی سیم جو مکھیلہ کو ہمیشہ سے پسند کرتا تھا ان کا رشتہ بھی اچھا ہو گیا تھا کام کرتے ہیں اور اس دنیا میں رہ کر ان سب ہی ٹرانسفورمرز کا خاتمہ کرتے ہیں جو میگا ٹران کے ساتھی تھے دراصل آج بھی وہ اس دنیا میں چھپے ہو گئے تھے اس طرح ابھی ایک میشن پر جاتے ہیں انہوں نے میگا ٹران کے ساتھیوں کو مار دیا تھا وہ مرتے ہوئے انہیں یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے باس جلدی دنیا میں آئیں گے اور تم سب سے بدلہ لیں گے دراصل یقین اس باس کی بات کر رہے تھے جس کے لئے میگا ٹران کام کیا کرتا تھا آگے ہم سیم کو دیکھتے ہیں جس کی جیکٹ سے شوٹا سا میٹل کا ٹکڑا گرتا ہے جو کی کیوک کا ٹکڑا تھا جب وہ اسے اٹھا کر دیکھتا ہے تو اس کے اندر جتنی بھی انفارمیشن تھی جو الفاظ اس پر لکھے ہوئے تھے اس کے دل و دیماغ پر پرنٹ ہو جاتے ہیں جیسے پہلے اس کے دادا جی کے چشمے پر پرنٹ ہو گئے تھے وہ ٹکڑا بہت طاقت پر تھا وہ سیم کی ہاتھ سے گر جاتا ہے جس نے چھت میں سراخ کر دیا تھا اور میچے کیچن میں گر گیا تھا کیچن میں جتنے بھی استعمال کی مشینیں پڑی تھی وہ سبھی ٹرانسفارمرز ریبورٹس میں بدل جاتی ہیں ہاں یہاں سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس کیوب سے کیسے بڑے بڑے ٹرانسفارمرز بنائے ہوں گے اب وہ سبھی سیم اس کی گھر والوں پر حملہ کر دیتے ہیں کیونکہ سبھی بڑے ٹرانسفارمرز تھے ان سب سے سیم کو بچانے اس کی گھرے ٹرانسفارمر آ گئی تھی جو سبھی کو ختم کر دیتی ہے اب سیم اسے کیوب کے ٹکڑے کمکہلا کو اپنے پاس رکھنے کا کہتا ہے تب ہی ہم یہاں پر دیکھتے ہیں ان بڑے ٹرانسفارمرز میں سے ایک ابھی زندہ تھا وہ ساری انفرمیشن کو سپیس میں اپنے ایک ساتھی کے پاس بھیج دیتا ہے وہ اسے یہ کہتا ہے کہ زمین پر جو کیوب کا ٹکڑا ہے اسے تمہیں کسی بھی طرح حاصل کرنا ہوگا اور ساتھی وہ اپنے ایک ساتھی ٹرانسفارمرز کو بھی دنیا میں کیوب کا ٹکڑا حاصل کرنے بھیج دیتا ہے جو کہ ایک جانور کی شکل میں تھا وہ ٹرانسفارمرز اس آرمی بیس میں آ جاتا ہے جہاں پر کیوب کا دوسرا ٹکڑا رکھا ہوا تھا جو کہ لیڈر نے میگا ٹران کے اندر سے نکالا تھا جب وہ مر چکا تھا میگا ٹران کو دوبارہ سے زندہ کر دیتے ہیں اور وہ زندہ ہونے کے بعد سپیس میں جا کر اپنی بوس سے ملتا ہے جس کے کہنے پر اب تک میگا ٹران یہ سب کچھ کر رہا تھا میگا ٹران بتاتا ہے کہ اب کیوب ختم ہو چکا ہے ہم اپنی آرمی کو نہیں بنا سکتے جس پر اس کا بوس کہتا ہے نہیں کیوب کبھی ختم نہیں ہو سکتا دنیا میں ایک لڑکا ہے جس کا نام سیم ہے اس کے دماغ میں ایسی جگہ کی انفرمیشن ہے اگر ہمیں سب پتا چل جائے تو ہم اپنی آرمی دوبارہ بنا سکتے ہیں میں ابھی زمین پر نہیں جا سکتا کیونکہ ادھر ہمارے لیڈر ہیں جو سیم کی حفاظت کر رہے ہیں اب تم زمین پر جا کر اس لڑکے کے ذریعے ہمارے لیڈر تک پہنچ سکتے ہو ہم زمین پر مکیلا کو دیکھتے ہیں جس کے پاس کیوب کا وہ ٹکڑا تھا جسے سیم نے اسے اپنے پاس رکھنے کے لیے دیا تھا یہاں پر وہ ٹرانس فارمر جس میں اپنے بوس کے پاس اس خبر کو پہنچایا تھا کہ زمین پر کیوب کا ٹکڑا ہے وہ یہاں پر مکیلا سے اسے چوری کرنے آیا تھا لیکن مکیلا اسے دیکھ لیتی ہے اور سیم کو کال کر کے بتاتی ہے کہ میں تم سے ملنے آ رہی ہوں لیکن وہ جانتی تھی کہ سیم کی جان خطرے میں ہے ادھر یونیورسٹی میں سیم دکھایا جاتا ہے جس کے دماغ میں کیوب پر لکھی ہوئے لفظ سپرنٹ ہو گئے تھے جو بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہی تھے سیم کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتا تھا تب ہی اس کے پاس ایک ٹرانس فارمر لڑکی کی شکل میں آتا ہے وہ سیم کے پاس سے اس انفرمیشن کو لینے کی کوشش کرتی ہے پر اس سے پہلے وہ کچھ کر پاتی تب ہی یہاں پر مکیلا آ جاتی ہے جو سیم کو بجا کر اپنے ساتھ لے گئی تھی مگر وہ ٹرانس فارمر جو لڑکی کی شکل میں تھا ابھی بھی ان کے پیچھے تھا مکیلا یہاں پر اپنے گاری کو ایک تابر سے مارتی ہے جس سے اب اس ٹرانس فارمر نے بھی ان کا پیچھا چھوڑ دیا تھا پھر وہی پر ایک بڑا سا ٹرانس فارمر ہیلیکاپٹر کی شکل میں ان کی گاری کو ایک فیکٹری میں دے مارتا ہے یہاں پر میکا ٹران پر آ گیا تھا وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ریبورٹس کو سیم پر چھوڑ دیتا ہے تاکہ اس کے دماغ میں جو بھی انفرمیشن ہے سب ان کو پتا چل جائے اس سے پہلی وہ ریبورٹس کچھ کرتے یہاں پر لیڈر آ جاتا ہے میکا ٹران اور لیڈر کے درمیان میں دوبارہ لڑائی ہو گئی تھی یہی پر دو اور ٹرانس فارمرز آ گئی تھی جو کہ میکا ٹران کے ساتھ ہی تھی لیڈر نے انہیں بھی ختم کر دیا تھا اسی بات کا فائدہ اٹھا کر کہ لیڈر دوسرے ٹرانس فارمرز کو مارنے میں لگا ہوا ہے میکا ٹران لیڈر پر حملہ کر کے انہیں مار دیتا ہے سیم جو کہ سب کچھ دیکھ رہا تھا وہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے ادھر لیڈر کے ساتھ ہی بھی آ گئے تھے جنہوں نے لیڈر کا بدلہ لینے کے لیے میکا ٹران پر حملہ کر دیا تھا اسی لیے میکا ٹران یہاں سے بھاگ جاتا ہے اب کیونکہ لیڈر مر چکا تھا میکا ٹران کا جو بوس تھا وہ زمین پر آ جاتا ہے جو پہلے لیڈر کی وجہ سے ڈر کر نہیں آتا تھا وہ زمین پر آ کر ساری سیٹلائٹس کو ہیک کر لیتا ہے سب کچھ اپنے کنٹرول میں کرنے کے بعد وہ آرمی سے کہتا ہے کہ سیم جو لڑکا ہے اسے میرے حوالے کر دو اگر تم لوگوں نے ایسا نہ کیا تو میں ساری دنیا کو ختم کر دوں گا ادھر دوسری طرف سیم مکیلا اور ان کا ایک دوست سائنٹس کے پاس جاتے ہیں جو کہ پہلے سیکٹر سیون میں کام کیا کرتا تھا سالوں پہلے ٹرانس فارمرز ہماری دنیا میں آئے تھے انہیں اس پر سیکٹرز کہا جاتا تھا اور آج بھی وہ اس دنیا میں کہیں نہ کہیں چھپے ہوئے ہیں اب وہ ٹرانس فارمر جسے مکیلا نے پکڑا ہوا تھا یہ اسے اپنے ساتھ لے آئے تھے جو کہ انہیں ایک پرانے میوسیم کی بارے میں بتاتا ہے یہ سب وہاں پر چلے گئے تھے یہاں پر ایک بہت بھی پرانا پلین تھا جو کہ ایک ٹرانس فارمر تھا سیم اس پر جب کیو پیٹ ٹکڑے کو لگاتا ہے تو وہ پلین ایک ٹرانس فارمر میں بتا جاتا ہے یہ جب اس سے ان لفظوں کے بارے میں پوچھتے ہیں جو سیم کو نظر آئے کرتے تھے تو وہ ٹرانس فارمر انہیں ایجپٹ کے ریکستان میں لے آتا ہے وہ بتاتا ہے کہ ہم یہاں پر کروڑوں سال پہلے بھی آ چکے ہیں ہم نے یہاں پر ایک مشین کو بنایا تھا اس کا کام سورج سے روشنی کٹھا کرنا تھا اگر ہم ایسا نہ کرتے تو ہمارے جسموں میں زنگ لگ جاتا یہ سب ہمارے لیے بہت ضروری تھا شروع میں ہمارے ساتھ ہمارے لیڈر تھے جنہوں نے ہمیشہ ہمیں یہ سمجھایا کبھی بھی وہاں پر کسی کو نقصان مت پہنچانا جہاں پر لوگ آباد ہوں پر ہمارے ایک ٹرانس فارمر نے اس اصول کو توڑ دیا یہ اسے کی بات کر رہا تھا جو میگا ٹران کا بوس تھا وہ بتاتا ہے کہ وہ انسانوں سے نفرت کیا کرتا تھا وہ اس مشین کے استعمال سے انسانوں کو ختم کر دینا چاہتا تھا پر اس مشین کو چلانے کے لیے ایک طاقتور ہتھیار کی ضرورت تھی لیکن وہ ہتھیار بہت خطرناک تھا ہم اس سے کسی کو بنقصان پہنچانا نہیں چاہتے تھے اسی لیے ہمارے چھے لیڈروں نے اپنی قربانی دی اور اس ہتھیار کو محفوظ کر لیا اپنا ایک مکبرہ بنا کر وہ مشین جو بنائی گئی تھی جو اس ہتھیار سے چکتی تھی اس کا پتہ میگا ٹرون اور اس کے بوس کو پتہ ہے وہ یہی کہیں دفن ہے اور ساتھ ہی اسے اگر ہمارے لیڈروں کا مکبرہ مل گیا جس میں وہ ہتھیار دفن ہے تو وہ دونوں چیزوں کا استعمال کر کے پوری دنیا کو ختم کر دیں گے اور تب انہیں اس دنیا میں کوئی بھی نہیں روک سکتا سیم کہتا ہے آپ کے لیڈر نے مجھے بچانے کے لیے اپنی انچان دے دی سیم سمجھ گیا تھا کہ اگر وہ ہتھیار اسے مل جائے جو مکبرے میں کئی پر دفن ہے تو وہ اسے لیڈر کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے ٹرانس فارمر سیم کو بتاتا ہے جو الفاظ تمہیں دیکھتے ہیں وہ مکبرے تک پہنچنے کا راستہ ہے اب یہ سبھی جلدی سے وہاں پر پہنچ گئے تھے انہیں وہ ہتھیار بھی مل جاتا ہے جیسے ہی سیم اس کو ہاتھ لگاتا ہے وہ ریت میں بدل گیا تھا یہ اسے ایک پوٹلی میں رکھ کر باہر آ جاتے ہیں اب سیم وہاں پر لیڈر کی باڈی کو بھی ممبا لیتا ہے جو کہ بلکل ڈیٹ ہو چکا تھا یہ اس ہتھیار سے اسے زندہ کرنے والا تھا تب سبھی برے ٹرانس فارمرز زمین پر آ گئے تھے اور تباہی پھیلانے رکھتے ہیں اب یہاں پر لیڈر آ گیا تھا اس کا مقابلہ اسی لیڈر سے ہوتا ہے جس کو اس نے زندہ کیا تھا جو اب میگا ٹرون کا ساتھ دے رہا تھا ادھر دوسری طرف سیم کے دوست کو دکھا جاتا ہے جو اپنے باس کے ساتھ تھی اس کا باس بھی میگا ٹرون سے ملا ہوا تھا کیونکہ میگا ٹرون نے اس باس کو کہا تھا کہ وہ اسے بہت ساری طاقتیں دے گا سیم کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ اس کی دوست خطرے میں ہے یہ اپنی کاری میں بیٹ کر اسے بچانے آ رہا تھا مگر سیم جس کاری میں تھا وہ میگا ٹرون کا ساتھ ہی ٹرانس فارمر تھا اب سیم کو اس کی دوست کے باس نے پکڑ لیا تھا اور اس کے ہاتھ پر ایک ڈیوائس کو لگا دیتا ہے تاکہ اس کی جو بھی آرمی کے ساتھ بات چیتو اس کا اسے پتا چل سکے وہی پر دوستی طرف میں دکھایا جاتا ہے میگا ٹرون نے گورنمنٹ کو دھمکی دی تھی اگر لیڈر اور اس کے ساتھیا کو واپس سپیس میں نہ بھیجا گیا تو ہم بھی زمین پر حملہ کر دیں گے اس لئے اب سبی کو ایک راکٹ میں بھیجنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے جب راکٹ کو اڑانے ہی والے تھے اس میں بہت بڑا دھمکا ہوا تھا سب ہی اچھے ٹرانس فارمرز مارے گئے تھے دراصل یہ میگا ٹرون کی ایک چال تھی جس کی بات انہوں نے پوری دنیا پر حملہ کر دیا وہ سب کچھ تباہ کر کے اپنے پیلرز دنیا میں لگا دیتے ہیں جس سے دوسری دنیا کا راستہ کھل گیا تھا ادھر سیم اپنے دوست کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا جب باس کے پاس تھی جب میگا ٹرون سے ملا ہوا تھا جب میگا ٹرون اور اس کے ساتھ ہی دنیا میں تباہی پھیل آ رہے تھے تب یہاں پر لیڈر اور اس کے ٹرانس فارمرز آ جاتے ہیں جو سب سے پہلے پیلرز کو تباہ کرتے ہیں جس سے دوسری دنیا کا راستہ بنایا جا سکتا تھا وہ بتاتے ہیں کہ ہم راکٹ کے حملے میں ماری نہیں گئے ہم نے تو صرف میگا ٹرون کے سامنے یہ نادر کیا تھا کہ ہم لوگ راکٹ میں ہیں سیم یہ دیکھ کر بہت خوش تھا اب سیم ٹرانس فارمرز کے لیڈر کے اوپر بیٹھ کر اپنے دوست کو بھی بچا لیتا ہے میگا ٹرون لیڈر سے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ایک سمجھوتا کرنا چاہتا ہوں لیڈر اس بات کو جانتا تھا کہ میگا ٹرانس فارمرز ایک ایسا ٹرانس فارمرز ہے جو کہ بہت برا ہے اور کبھی بھی کسی کا دوست نہیں بن سکتا اسی لیے وہ اس پر حملہ کر کے اسے مار دیتا ہے اس کے بعد اس لیڈر کو بھی ختم کر دیتا ہے جس کو اس نے آرک سے لاکر زندہ کیا تھا جو میگا ٹرانس سے ملا ہوا تھا اور سب کو دھوکہ دے رہا تھا اس کے بعد جتنے بھی اچھی ٹرانس فارمرز ہوتے ہیں وہ دنیا میں رک گئے تھے اور اب ان کا میشن انسانوں کے ساتھ رہنا اور ان کی مدد کرنے کا تھا یہ اب اسی دنیا میں رہ کر ان کا ساتھ دیں گے اور جو تباہی میگا ٹران میں پھیلائی تھی اس کو ٹھیک بھی کریں گے اور اسی کے ساتھ اس مووی کی کہانی یہی پر قتم ہو جاتی ہے